بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی سازشوں کے سبب جب انہیں مدینہ شریف سے نکال دیا تو وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے اور وہاں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور آپ کی خلاف سازشوں سے باز نہیں آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرکوبی کے لئے خیبر جا پہنچے خیبر میں ان کے ساتھ مشہور قلعے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جرت اور استقامت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خیبر کو بھی فتح کر لیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور واقعات تو آپ نے سنے ہی ہوں گے خیبر کے اس مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت صحابہ کے انیس لوگ شہید ہوئے بعض روایات کے مطابق سترہ لوگ شہید ہوئے تھے ان نفوسِ قدسیہ کے مزارات آج بھی خیبر کی سرزمین کو محتر کیے ہوئے ہیں ذرا سنیے اس بھائی کی زبانی تمام ڈیٹیل اللہ رب العزت اسے اپنی شان کے مطابق اس کا عجرِ عظیم عطا فرمائے آمین سم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جس مقام پر کھڑا ہوا ہوں میری خوش نصیبی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جان نصار صحابہ کچھ روایات کے مطابق پندرہ اور کچھ مطابق انیس جو غزوہ خیبر میں شہید ہوئے ان عزت والے شہدہ کرام صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ قبرستان ہے یہ ان کا مزار مبارک یہاں پر موجود ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جسمان مقدس سے یہ زمین جو ہے جنت کا ایک ٹکڑا بنی ہوئی ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زنہ ہیں اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس بابرکت مقام پر اتنے قریب سے شہید صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے قدمین مبارک میں کھڑا ہونا نصیب ہوا پوری سفر طیبہ میں ایک دفعہ بھی ایسا موقع نہیں نصیب ہوا کہ کسی بھی صحابیے مزار مقدس کے اتنا قریب کھڑے ہو کر زیارت نصیب ہو حمدللہ رب العالمین